اسلام علیکم سوڈنٹس آج ہم جو ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سپیڈ آپ لوگ نے اکثر کسی بھی موٹر بائک یا پھر کار وغیرہ میں سفر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ سامنے ڈرائیور کے ایک میٹر سا لگا ہوتا ہے جس پہ کچھ ریڈنگز آ رہی ہوتی ہیں جن میں سے ایک میٹر پہ سپیڈ بھی بتائی جا رہی ہوتی ہے فرض کریں آپ کی گاڑی پہ وہاں پہ لکھا رہے ہے سکسٹی کلومیٹر پر اور تو اس کا مطلب کیا ہوگا اس کا مطلب ہوگا کہ اگر آپ اسی رفتار پہ چلتے رہے تو ون آر کے بعد ایک گھنٹے کے بعد آپ سکسٹی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں گے اگر وہاں پہ فورٹی کلومیٹر پر آر لکھا نظر آ رہا ہے تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ اگر آپ اسی رفتار پہ چلتے رہے تو ایک گھنٹے کے بعد آپ فورٹی کلومیٹر کے فاصلے پہ ہوں گے تو یہی چیز ہوتی ہے ہماری سپیڈ سپیڈ ہمیں کیا بتاتی ہے سپیڈ ہمیں بتاتی ہے دسٹینس کورڈ ان دا یونٹ ٹائم یونٹ ٹائم میں تیہ کردہ فاصلہ اور یہ سکیلر کوانٹٹی ہوتی ہے اور اس کا فامولہ ہوگا دسٹینس کورڈ اوور ٹائم اگر آپ اس کا یونٹ بنانا چاہے تو فاصلے کا یونٹ میٹر اور ٹائم کا یونٹ سیکنڈ اگر کسی بھی چیز پہ پاور نہیں ہے تو اس پہ پاور ہوگی پلاس وان اس کو آپ اوپر لے جائیں تو یہ ہو گیا ایم ایس مائنس وان میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہو جائے گا اس کا یونٹ فالیور انفرمیشن کہ زمین پہ ہوا میں سب سے فاصٹسٹ تیز ترین جاندار کون سا ہے تو اگر آپ ایر کی بات کریں تو ایر میں فاصٹسٹ موووینگ جو ہے وہ فالکن ہے جس کی سپیڈ ہوتی ہے ٹو ہنڈرڈ کلومیٹر پر آر اگر اب لینڈ کی بات کریں تو فاصٹسٹ چیتا ہوگا جس کی سپیڈ ہوتی ہے سیمیٹی کلومیٹر پر آر اور اگر انڈر واتر ہم بات کریں تو سب سے فاصٹسٹ بلیک ماریلین جس کی سپیڈ ہوتی ہے وان ٹوینٹی نائن کلومیٹر پر آر بیٹا یہ سامنے آپ کو ایک گاڑی نظر آرہی ہے اس گاڑی نے یہاں سے لے کی یہاں تک کا چار میٹر فاصلہ تے کیا کتنی دیر میں دو سیکنڈ میں پھر چار سے آٹھ تک چار میٹر ہی فاصلہ تے کیا کتنی دیر میں دو سیکنڈ میں پھر آٹھ سے بارہ تک چار میٹر کا ہی فاصلہ تے کیا کتنی دیر میں دو سیکنڈ میں مطلب اس نے ہر دو سیکنڈ میں چار میٹر کا فاصلہ تے کیا ایکوال ڈسٹنس ان ایکوال انٹرول آف ٹائم مطلب اس بات کا کیا ہوا کہ گاڑی کی سپیڈ نہ تو بڑھ رہی ہے نہ ہی کم ہو رہی ہے وہ ایکوال ایکوال ڈسٹنس تے کر رہی ہے ایکوال ایکوال ٹائمز میں تو ایسی سپیڈ جو نہ بڑھ رہی ہو نہ کم ہو رہی ہو ایکوال ایکوال ڈسٹنس ایکوال ایکوال ٹائمز میں ہو تو اسے ہم کہیں گے یونیفرم سپیڈ اب یونیفرم سپیڈ کیا ہوگی ایک باڈی ہے یونیفرم سپیڈ ایکوال ڈسٹنس ایکوال انٹرول آف ٹائم ٹائم کا انٹرول لازمی نہیں دو سیکنڈ لیں پانچ لے لیں چار لے لیں دو لے لیں ایک لے لیں 0.1 لے لیں چٹنا مرسی لے لیں اگر equal equal distance equal equal interval of time میں ہے then the speed is called uniform speed اس کے بعد بیٹا ہمارا سگلا topic ہے velocity جیسے speed ہمیں بتاتی ہے distance covered in the unit time velocity ہمیں بتاتی ہے displacement covered in the unit time rate of displacement of body is called velocity اب یہ چونکہ displacement کو deal کر رہی ہے تو اس کا unit تو سیم ہی ہوگا لیکن یہ ہوگی بہرحال vector quantity unit وہی سیم کا سیم کیوں کیونکہ displacement بھی فاسلا ہی ہوتا ہے تو اس کا unit میں میٹر اور time کا second تو اوپر جا کے ms minus 1 جس طرح ہمارے پاس uniform speed تھی اگر equal displacement equal interval of time میں ہو رہا ہو تو then velocity is called uniform velocity اب بیٹا تھوڑا سا ان میں فرق واضح کرتے چلیں speed ہمیں صرف اتنا سا بتاتی ہے کہ how fast کتنا تیر چل رہے ہیں مثلا اگر ہمیں بتانا پڑے تو ہم کہیں گے جہاں ہماری گاڑی کی speed 20 میٹر پر second ہے 30 ہے 40 ہے velocity ہمیں کیا بتاتی ہے وہ ہمیں بتاتی ہے speed in the given direction کہ مثلا velocity میں ہم ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ 20 میٹر پر second towards the east اگر ہم ساتھ direction بتا دیتے ہیں تو اس کا ملک یہ ہے کہ یہ velocity ہے یہ ایک اور example اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اس نے اس point a سے سفر کرنا شروع کیا اور واپس a پہ آکے رکھی اور اس دوران اس کا distance ہوا 1000 میٹر اب distance و displacement کا فرق اگر آپ کوئی بھول گیا ہو تو میں دوبارہ سے بتاؤں کہ فرض گریں آپ نے اس طرح سے ایسے یہاں سے اس point سے ادھر گئے تو یہ total جو راستہ ہے اسے ہم distance کہیں گے ہاں یہاں سے یہاں تک کم سے کم سیدھا سیدھا راستہ جو ہے وہ displacement کہلائے گا اب یہ گول گول گھوم کے یہاں سے آئے distance تو ہو گیا 1000 a سے a تک کا کم سے کم فاصلہ کتنا ہے یقیناً آپ کہیں گے کہ a سے a تک آنے کے لیے کم سے کم طریقہ یہ ہوگا کہ آپ کہیں بھی نہ جائیں یہیں پہ رکھے رہیں مطلب 0 فاصلہ تیہ کر لیں تو displacement ہو جائے گا ہمارے پاس 0 اگر ہم velocity نکالنا چاہ رہے ہیں تو displacement over time 0 آ جائے گا اگر speed نکالنا چاہ رہے ہیں تو 1000 over 110 آ جائے گا تو یہاں تک آپ کو بات clear ہوگی ہوگی speed ہوگی distance over time velocity ہوگی displacement over time اب بکس پہ دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا چیزیں یاد کرنی ہے یا اپنے speed کی definition یاد کرنی ہے اس کا فارمولا اور اس کا unit uniform speed کی definition یہ سائیڈ میں باکس highlight کیے ہوئے یہ آپ نے just mcqs کے لئے یاد کر لینے ہیں یہ بھی یہ بھی یہ بھی اور یہ بھی velocity میں بھی definition فارمولا اور اس کا unit uniform velocity just definition اس کے بعد example 2.2 آپ نے حل کرنی ہے اپنے اپنی note بکس پہ اس میں بتا رہے ہیں کہ سپرنٹر سپرنٹر یہ جو ریس وغیرہ میں شامل ہوتے ہیں 100 میٹر فاصلہ تیہ کر رہا ہے 12 سیکنڈ میں سپیڈ معلوم کریں تو distance over time 100 over 12 8.3 3 میٹر پر سیکنڈ easily آپ حل کر لیں گے next example ہے 2.3 اسے آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ سائیکل گول گول دائرے دائرے میں اس نے سائیکل چلایا اس دائرے کا ریڈیس ہے 318 میٹر اور اس نے سائیکل چلایا کتنی دیر میں 1.5 منٹ میں اب چلایا اس نے سیدھے راستے پر اے سے بھی نہیں گیا بلکہ ایسے دائرہ نمہ راستے میں چلایا اور وہ بھی پورا دائرہ بھی مکمل نہیں کیا جسٹ ہاف راون آدھا دائرہ اس نے مکمل کیا ہمیں معلوم کرنی ہے سپیڈ اور ویلوسٹی جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ سپیڈ برابر ہوتی ہے دسٹنس اور ٹائم ویلوسٹی برابر ہوتی ہے ٹیسپلیس ٹائم ٹائم تو بہت سیمپلی 1.5 منٹ دیئے ہوئے ہیں اگر اس کے آپ سیکنڈ بنانا چاہے تو 1.5 ملٹیپلی بائی 60 کر لیں کیوں کیونکہ ایک منٹ میں ہوتے ہیں ساٹھ سیکنڈ تو یہ ہوگے 90 سیکنڈ تو یہاں پہ بھی 90 پٹ کریں گے اس ٹائم میں بھی 90 پٹ کر لیں گے تو یہ مسئلہ تو حل ہوا اب ہے ڈسٹنس اور ڈسپلیسمنٹ ڈسپلیسمنٹ بھی بہت ہی آسان ہے کیوں ڈسپلیسمنٹ ہوتا ہے شورٹ ایسے بی تک کا شورٹ سیدھا سیدھا راستہ ہے آپ کو بتا ہے کہ ریڈیس دائرے میں ہر طرف برابر ہوتا ہے اگر ادھر 308 ہے تو ادھر بھی 308 ہی ہو گا تو دیسپلیسمنٹ کتنا ہوگا دیسپلیسمنٹ یہ بیٹا ہو جائے گا 318 پلس 318 ان دونوں کو سم کریں تو یہ بن گیا 636 636 یہ یہ پہ 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 کریں 90 پہ ڈیوائیڈ کریں تو یہ آپ کی ویلوسٹی محلو ہوگی اس کے بعد آپ نے معلوم کرنا ہے دیسٹنس چونکہ اس نے گول گول دائرہ نمہ راستے میں چلائی ہے اور دائرے کا بھی ہاف تو آپ لوگ نے پچھلی کلاسز میں پڑھا ہوگا کہ اگر ہم سرکل کا سرکمفیرنس معلوم کرنا چاہیں تو اس کا فامولہ ہوتا ہے 2 پائی آر سرکمفیرنس مطلب یہاں سے لے پورے دائرے کا گول گول محیط معلوم کرنا چاہ رہے ہیں اگر ہاف سرکل ہے تو اسے 2 پہ آپ ڈیوائیڈ کر دیں 2 2 سے کٹ گیا باقی کہہ رہے گیا پائی آر تو اگر دسپلیسمنٹ نکالنا ہے تو سمپلی آپ کیا کریں گے سوری سپیڈ تو اس اگسامپل کو بھی آپ نے سورو کرنا ہے اپنی سائنمنٹ میں آج ہم لوگ نے بڑا سپیڈ کے بارے میں اور پیلوسٹی کے بارے میں آئی ہوپ آپ کو اچھے سمجھ آگی ہوگی پھر بھی آپ کوئی کنفیوزن ہو کوئی مشکل ہو تو آپ کانلی کونٹیکٹ